انڈیا کے وزیر آزم نریندہ موڈی کی جماعت بی جے پی نے ملک میں ہونے والے عام انتخابات واضح سبکت سے جیت لیے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں مارک تجمل کی اس ریپورٹ میں موڈی سرکار کی عبارے نیارے بارتیہ جنتہ نے موڈی سرکار کو ایک تفاہ پھر اپنا وزیر آزم چن لیا انڈیا نیلیکشنز 2019 میں بی جے پی نے بازی مار لی موڈی سرکار ایک تفاہ پھر حکومت میں آگئی نتیجہ کے مطابق بی جے پی 343 سیٹس کے ساتھ واضح طور پر سبکت لے گئی انڈیا نیشنل کانگریس 87 سیٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے باقی پارٹیز 108 سیٹس حاصل کر چکی ہیں اصلی جنگ تو بی جے پی اور اپوزیشن جماعت کانگریس کے بیچ میں تھی جس میں ملک کی باقی پارٹیز نے بھی بھڑ چر کر حصہ لیا اس دفعہ 900 لاکھ لوگوں نے ووڈ ڈالا جو کہ یو ایس الیکشنز کو سات دفعہ جمع کرنے کے برابر ہے دوہزار چودہ میں آٹھ ہزار کینڈیڈیٹس چار سو پچاس مختلف پارٹیز سے لوگ سبا کی پانسو تنتالیس سیٹس کے لیے لڑ رہے تھے ملک بھر میں گیاران لاکھ سیکیورٹی اہلکار تائیونات کیے گئے جس میں آرمی سے بھی مدد لی گئی ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت سے سخت انتظامات تھے اور ہر پولنگ سٹیشن پر کڑی نظر رکھی گئی تاکہ کوئی بھی مسئلے کو بھروقت حل کیا جا سکے مودی سرکار کا دوبارہ حکومت میں آنا پاکستان کے لیے ایک ہاتھرے کی علامت ہے اس حوالے سے صحافیوں کی مختلف رائے ہیں الیکشن کیمپنگ کے دوران ہی پلواما اٹیک ہوا جس میں سارا الزام پاکستان پر لگایا گیا اس اٹیک میں چالیس انڈین نوجوان بھی مارے گئے اس واقعہ نے دو ملکوں کے درمیان کشیدگی کی ایک تھی گمبیر لکیر کھینچ دی اس کے بعد سرجیکل سٹرائک ہوئی جس میں انڈیا نے دعویٰ کیا کہ اس نے پاکستان میں خس کے تین سو پچاس دہشتگرد مار گرائے جو کے بعد میں دعویٰ غلط ثابت ہوا کشمیر کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں ہر روز کسی ماں کا جگر کا ٹکڑا اس سے جدا ہوتا جا رہا ہے ہر روز کسی ماں کی گود اجڑتی جا رہی ہے علاقے میں ہوف و حراس کی فضا چل رہی ہے جو کہ موڈی حکومت کا ایک تاریخ پہلو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ موڈی کے دوبارہ حکومت میں آنے سے پاکستان کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے یا حالات مزید خراب ہوتے ہیں موڈی حکومت پاکستان کے لیے رحمت کا باعث بنے گی یا زحمت کا باعث بنے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کانر پرسنٹ خنسے ساہا کے ساتھ مارک تجمل بہریہ نیوز کراچی